اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹوپ ورڈ تو زیادہ نیو بائیز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے سارے سٹوپ ورڈ جو ہیں وہ یو ایرل میں یوز کرتے ہیں اور آپ نے سٹوپ ورڈ یو ایرل کے اندر نہیں یوز کرنے فر ایک جمپل ہمارے یہ کیورڈ ہے here is everything you need to know about پاکستان تو آپ کو نیو بائی ایسیو ہے تو وہ اس پورے کیورڈ کو یوز کر لے گا here is everything you need to know about پاکستان ایک ان جو seo ہے experienced seo وہ صرف مین مین ورڈ پک کرے گا ان میں سے جیسے everything about پاکستان تو اس لئے آپ نے ہمیشہ یو ایرل کو چھوٹا رکھنا ہے اور ان کے اندر سٹوپ ورڈ یوز کرنے اور اتنے ورڈ یوز کرنے جس سے اس یو ایرل کا مطلب سمجھا جائے کچھ کیورڈ جیسے ہوتے ہیں جن میں سٹوپ ورڈ جو ہیں وہ یوز کرنے لازمی ہو جاتے ہیں جیسے growing up with hearing loss اگر اسے سٹوپ ورڈ کی بغیتی ہے تو یہاں سے ہو جائے گا growing hair loss جس کا مطلب بھی totally different بند ہے اس کے بعد coming to terms with hair loss اور coming to terms hair loss standing in the line of fire standing line fire against all odds what is hearing loss تو اس لئے کبھی کبھی سٹوپ ورڈ کو ignore نہیں کیا جا سکتا تو آپ ایک دفاع چھے طریقے سے اپنے کیورڈ کو پڑھ لیں اگر سٹوپ ورڈ کے بغیر ڈیوز کیا جا سکتا ہے تو اسے سٹوپ ورڈ کے بغیر مست ڈیوز کریں موڈے دیکھیں شکریہ اللہ حافظ